بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے امریکہ اور اسرائیل کو بہت بڑا دھچکہ لگا ہے ایران کی جانب سے بیلیسٹک میزائلوں سے تباکن حملہ تین اہم ترین ٹارگٹس کو اڑا کر رکھ دیا جبکہ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی خبر اور وہ ہے مصر کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے اسرائیل پر اسرائیل اور مصر کے اندر جنگ کیوں چھٹ گی اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امریکی اور اسرائیلی اڈوں پر جو شام میں حملہ ہوا ہے اس میں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کی تفصیلات بھی شیئر کریں گے اور ناظرین اس کے ساتھ ہی یمن کے انساراللہ کی جانب سے بھی بڑا اٹیک کیا گیا ہے امریکہ اور برطانیہ کے بحری بیڑوں پر اس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے وی لوگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں ناظرین اس وقت صورتحال کافی زیادہ کشیدہ ہو چونکہ خاص طور پر مشرق وستہ کے اندر جس جنگ کے پھیلاؤں کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا اب وہ جنگ کا دائرہ کار پھیلنا شروع ہو گیا ہے اور اس کا پہلا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے ناظرین آپ کو یاد ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر کرمان شہر میں جو دہشت گردانہ حملے ہوئے ان حملوں کے اندر سو سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے اس کے بعد امریکہ نے واسع طور پر کہا کہ جی اس میں تو ہمارا ہاتھ نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ کون اس کے اندر ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں دائش کا ہاتھ ہے اور دائش نے پھر اس کی ذمہ داری بھی قبول کی اور ناظرین ایران کی جانب سے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی انہوں نے واسع طور پر کہہ دیا کہ اس حملے کے پیچھے سہخونیوں کا ہاتھ ہے اور ہم ان کو سزا دیں گے اور اس دہشت گردانہ حملوں کا بدلہ لیں گے ناظرین اس کے بعد سے جو امریکہ اور اسرائیل خطے کے اندر وہ کافی زیادہ ہائی الیٹ تھا اور خاص طور پر جو اسرائیل میں اس رات کافی زیادہ غیر معمولی میٹنگز ہوتی رہی لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران موقع دیکھے گا ایران جو ہے جگہ کا اور ٹارگٹ کا تعیون خود کرے گا اور خود بھی ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ہماری جو مشلح واج ہیں صفاحے پاسدارانے انقلاب وہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ ٹارگٹ کو کب اور کہاں پر ہٹ کرنا ہے اور ناظرین آج جو صبح صویرے یہ بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے یہ حملہ بیلیسٹک میزائلوں سے کیا گیا فتح ون ون زیرو میزائل اس میں استعمال ہوا ہے اربیل فوجی اڈے پر اس کے علاوہ کردستان کے اندر ایک مساد کا ہیڈکوارٹر تھا اس کو تباہ کیا گیا اور جو امریکی سفارت خانہ تھا اور ان کی رہائش گاہیں تھی ان کو ہٹ کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں بڑی تعداد میں امریکیوں اور اسرائیلیوں کے مارے جانے کی اور دائش کے دہشتگردوں کے مارے جانے کی اطلاعات مل رہی ہیں ناظرین کردستان حکومت جو ہے وہ نیم خودمختار علاقہ ہے اور ان کے ساتھ کلیش پہلے بھی ایران کے چل رہے ہیں کیونکہ ایران کے جانب سے کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے ایران مخالف دہشت کے گروہ ہیں ان کو پناہ دے رکھی ہے اور اس سے پہلے ایران کے ساتھ کوئی ان کا معاہدہ بھی ہوا تھا لیکن ناظرین اس کے بعد جب دائش کی جانب سے قرمان میں حملوں کی ذمہ داری قبول کی گئی تو اس کے بعد ایران نے یہ بڑا اٹیک کیا ہے ناظرین اس حملے کے بعد صورتحال کافی زیادہ کشیدہ ہو گئی ہے مساد کا ہیڈکوارٹر اور امریکی اڈا بلکل دیکھنے کے قابل نہیں رہے جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اس میں بڑی تباہی کے اثرات جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں ناظرین جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کردستان کا جو ہیڈکوارٹر تباہ ہوا ہے تو وہاں پر کچھ رہائش کا ہی تھی وہاں پہ ان کو تباہ کیا گیا اور ایک اہم ترین جو اسرائیلی ایجنٹ تھے یوں کہہ رہی جو انڈا ورڈ کا ڈان تھا اور اسرائیل کو انٹیلیجنس معلومات بھی فراہم کرتا تھا ان کو شیلٹر فراہم کرتا تھا جس کا نام تھا پیش رو دیزائی اور یہ کروڑ پرٹی یہ تاجر بھی تھا بزنس مین تھا اور یہ جو فالکن گروپ ہے اس کا مالک تھا اسرائیل کو تیل سپلائی کرتا تھا اور یہ اہم ترین جو ان کا یوں کہہ لیے کہ مہرا ہے یہ بھی اس حملے میں مار دیا گیا ہے اس کے فیملی ممبر جو ہیں وہ بھی ساتھ تھے وہ بھی اس حملے میں مارے گئے ہیں ناظرین اس حملے کے بعد امریکہ کے جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کو تو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا یہ امریکہ کا وطیرہ رہا ہے کہ امریکہ اپنے نقصان کی تفصیلات بیان نہیں کرتا آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل قاسم سلمانی کو شہید کیا گیا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ ایران نے جب حملہ کیا اینولاست فوجی اڈے پر تو اس کے بعد امریکہ نے کہا کہ اس میں تو ہمارا نقصانی کوئی نہیں ہوا لیکن بعد میں پتا چلا کہ سو سے زیادہ جو فوجی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ڈسیبل ہو چکے ہیں جو کہ زندگی بھر کے لیے اس حملے کی وجہ سے یوں کہہ لیجئے کہ زندہ لاشیں بن گئے تھی دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑا حملہ ہے اور یہ حملہ کیا گیا ہے مصر کے بورڈر سے اسرائیلی فوج پر ناظرین مصر کے ساتھ حالات ان کے کافی زیادہ کشیدہ پہلے تو نہیں تھے لیکن اب ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ رفع کروسنگ کے ذریعے جو غزہ کی مسلمان ہیں ان کو بڑی تعداد میں خوراک و عدویات اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی وہ فراہم کر دی گئی ہیں مصری فوج کی جانب سے جو کہ ایک بڑی خوش آئند چیز ہے کہ اب جو ہے چلے جو ہمسا ہے ممارک جارڈن ہے یا پھر ایجپٹ ہے ان کا حق تو بہت پہلے بنتا تھا لیکن اب انہوں نے کچھ آگے بڑھنا شروع کر دیا ناظرین ان کی عوام روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ مظاہرے کر رہی اسرائیل کے خلاف اب وہاں سے بیس کے قریب جو اطلاعات مل رہی ہیں بیس کے قریب حملہ آوروں نے یہ حملہ کیا ہے جس کے بعد اسرائیل کے گنشے پھلیکپٹروں نے اور امریکہ کی فوج نے حملہ کیا ہے یہ ایجپٹ میں میسر کے اندر تو ناظرین اب حالات کافی زیادہ کشیدہ ہونا شروع ہو چکے ہیں اور معاملات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں تیسری جانب ناظرین ایک اور بڑی خبر اور یہ ہے یمن کے حوالے سے یمنی مجاہدین نے ایک بڑا اٹیک کیا ہے یہ اٹیک کیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے اور برطانیہ کے بحری بیڑوں پر جنگی بحری جہاز جو ہے ان پر حملہ کیا گیا اور اس سے پہلے انہوں نے واضح الفاظ میں انساءاللہ یمن نے کہا تھا کہ ہم خطے کے اندر موجود ان تمام ممالک کے فوجی ایڈوں پر نہ صرف حملے کریں گے بلکہ ان کو جہاں تک ہو سکے ہم نقصان پہنچائیں گے اور ناظرین اب انہوں نے حملوں کا آغاز کر دیا ہے یوں کہہ لیجے کہ ہر محاذ پر امریکہ اسرائیل اور برطانیہ کو عبرت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے جو جو امریکہ کے تحادیت ہیں ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے ناظرین یاد رہے کہ اب جو سپاہ پاسدارہ نے انقلاب کی جانب سے اقدام اٹھایا گیا ہے یہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ بھی تھا اور دوسرا امریکہ کے لیے بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ بارہ سو تیس کلومیٹر دور ایران سے بارہ سو تیس کلومیٹر دور بیلیسٹک میزائلوں سے حملہ کرنا اور اگزیکٹلی ایکوریسی کے ساتھ ٹارگٹ کو ہٹ کرنا یہ وہ چیز ہے جو امریکہ کے لیے اسرائیل کے لیے بہت زیادہ خطرے کی گھنٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر ایرڈیفنس ہونے کے باوجود یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ان کو جو ہے وہ انٹرسیپٹ میزائلوں کو نہیں کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر اسرائیل تک بھی مار کرنی پڑی تو یہ میزائل مار کر سکتے ہیں ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ان میزائلوں نے ٹارگٹس کو ہٹ کیا اور یہ کافی زیادہ پرابلمیٹک ہے برطانیہ کے جو دی گارڈین نے اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پہلے خطے کے اندر امریکہ کی اجارہ داری تھی لیکن اب ایران کی ہے انہوں نے کہا مشرق کے وسطہ کے اندر امریکہ اور سعودی عرب جو ہے وہ کافی زیادہ ایکٹیو تھے سعودی عرب کے پاس جو ہے دیگر ممالک امریکہ کے رشیہ کے ہتھیار تھے لیکن ان کے پاس اس دو ممالک خاص طور پر انہوں نے اپنے آپ کو بڑا گروم کیا ایک شمالی کوریا ہے اور دوسرا ہے ایران ایران نے اپنے ایڈوکیشن پر توجہ دی اپنے ہتھیاروں کو ڈیولپ کیا اور لیٹ ٹیسٹ جو فوجی ٹیکنالوجی ہے اپنی اس کو جو ہے وہ ہوم میٹ بنایا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پراکسز کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کو گھیر کر ایسے مقام پہ لاکھڑا کیا ہے کہ جہاں پہ ان کی تباہی کے سوا اگلا سٹیپ کوئی بھی نہیں ہو سکتا ناظرین آنے والے دنوں کے اندر مزید جنگ کے خطرات بڑھ سکتے ہیں ایران کی جانب سے کیا جانے والے یہ حملہ ایک میسیج ہے کہ اب ابتدا ہے آنے والے دنوں کے اندر بہت بڑی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں سمام صورتحال کے بارے میں ناظرین آپ کا کیا کہنے ہیں کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حمارس